بسم اللہ الرحمن الرحمن اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میر کاروان جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسبا اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خوا اس کے اس زمین کی مٹی میں مٹی یا مٹی یہ دونوں طریقوں سے اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے خون ہے شہیدوں کا یعنی اس پیاری مٹی میں خون شہیدوں کا یعنی موجود ہے عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا اور یہ جو پاک مرکز ہے عرض پاک یعنی پاک زمین تو یہ قوم کی امیدوں کا ایک مرکز ہے یعنی اس پیارے پیارے باکستہ میں جتنے لوگ بھی رہ رہے تو ان کی امیدیں اس پاک سرزمین سے وابستا ہے نظم و ضبط کو اپنا میری کا روا جانو نظم و ضبط کے معنی ہے اتحاد میری کا روا یعنی قافلے کا کیا یعنی قافلے کا امیر یا قافلے کا سربرا یا میر قافلہ جانو یعنی پہچانو وقت کے اندھیروں میں آپ آپ اپنا پہچانو یعنی پہچاننا یعنی خود یہ جو آپ اندھیروں میں ہیں یعنی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اندھیروں کو سمجھ لی کی کوشش کرو اپنی آپ کو پہچانو ورنہ یہ اندھیرہ اسی طرح ہمیشہ رہے گا یہ تمہارا وطن یہ وطن تمہارا ہے تمہوں پاسبہ اس کے پاسبہ یعنی نگرنی کرنے والا یعنی یہ جو وطن ہے جس میں تم رہے رہے جس کا نام پاکستان ہے یہ تمہارا ہے اور تم لوگ اس کے پاس مان ہو یہ چمن تمہارا ہے تمہوں نغمہ خواہ اس کے نغمہ خواہ اس کے یعنی نغمہ گانے والا مطلب یعنی خوشی کی خوشی کے گیت گانے والا تم لوگ ہو کوئی اور نہیں ہے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہید ہو کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امید ہو کا شاعر اس شعر میں کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جیسے پاکستان کہتے ہیں آپ نے ملک اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ یعنی عقل سے کام لینا شروع کر دو یہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے یہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے کہ بس صرف یہ زمین ہے یا اس زمین کا ایک ٹکڑا ٹکڑا کہنا تو آسان اتنا آسان نہیں ہے یا اس کو ایک زمین کا ٹکڑا کہنا بہت آسان یعنی نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کیلئے بے شمار قربانیاں دی گئی ہے یعنی تم لوگ جو ان کو زمین کا ایک ٹکڑا کہہ رہے ہو لیکن صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اس کو آزاد کرنے کیلئے بہت سارے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہوئی تھی اور قوم امیدوں کا سہارا تو ہی ہے ہمیں چاہیے کہ اس ملک اس پیارے ملک کی حفاظت کریں جیسے تمہارے اببانے خون دے کر حاصل کیا تھا یعنی یہ زمین جسے ہمارے یعنی جو ہمارے اباوجداد تھے انہوں نے محنت کی ہوئی تھی اپنے جانوں قربان کی ہوئی تھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا تب یہ خون سے رنگین جو ملک ہے یہ ہمیں حاصل ہوا تھا یہ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمیں آسانی کے ساتھ حاصل ہوا تھا تو یہ غلطی ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے اباوجداد کی قربانیوں کو کبھی ہم یعنی فراموش نہیں کر سکتے ان کو ہم بھولانی سکتے لیکن شہر کہتے ہیں ان نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں نے یعنی ہوش کے ناخن سنبھالنا چاہیے آپ لوگوں نے اقل سے کام لینی چاہیے کہ یہ جو ملک ہے پیارا پاکستان جسے ہم کہتے ہیں تو یہ پیارا پاکستان یہ ملک تو ہے لیکن ہمیں یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا تھا لوگوں نے محنت کی ہوئی تھی ظہیری بات ہے کہ دنیا کے حوالے سے اگر ہم لوگ سوچنا شروع کر دیں مثال کے طور پر کوئی ایک انسان ہے کہ وہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ کاروبار وہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کاروبار میں لوگوں کو ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ بحاصل کرنے کی یا کوئی انجینئر بننے کیلئے ان کو بہت ساری محنت کرنا پڑتی ہیں ایک انسان ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے میڈیکل شومے میں آنا چاہتا ہے یا میڈیکل شومے میں آیا ہوا ہے لیکن وہ کوشش کریں گے بہت زیادہ محنت کریں گے بے انتہا محنت کریں گے تب وہ ڈاکٹر بن جائے گا اسی وجہ سے جب دنیا میں کوئی کام معمولی سے کام وہ بغیر محنت کا نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ جو اتنا بڑا ملک پاکستان جسے ہم تو کہنا ہمارے ہم اپنی زبان سے آسانی کے ساتھ ہم کہہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا پاکستان ملک ہے لیکن ہم لوگ کیا ان کی لئے کچھ کر رہے ہیں یا اگر ہم کر رہے ہیں تو کن کیلئے کر رہے ہیں سارے لوگ کنی آپس میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے آپس میں اتناقہ تعلقات ایسے ہونی چاہیے کہ اپنی لئے ایک محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے تب ہمیں صحیح پاکستانی لوگ تصور کریں گے اور ہمیں یعنی حیال کریں گے تو اس شیر کی تشریح یہی ہے کہ اے پیارے پاکستان کے رہنے والے لوگوں یہ ملک اتنا سانی سے حاصل نہیں ہوا ہے ان پر لوگوں نے یعنی شہادتیں دیوی تھی یعنی لوگوں کی شہادتیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے ہوئی تھی اور لوگوں نے جہاں میں شہادت نوش کیا ہوا تھا بہت سارے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا گیا تھا تو بہرحال اس شیر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے اگلے شیر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں نظم و ضبط کو اپنا میری کارواز جانو وقت کے اندھیروں میں آپ وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو نظم و ضبط کے معنی ہے یونٹی یعنی اتحاد کو اپنے قافلے کا سربارہ بناو یعنی شہر شیر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے میری قوم کے جوانوں اگر تم لوگ ترقی کرنا چاہتے ہو ترقی کی طرف گمزن ہونا چاہتے ہو کچھ کرنا چاہتے ہو کچھ بڑھنا چاہتے ہو کوئی نام کمانا چاہتے ہو تو تم لوگ یہ نام ایسے نہیں کما سکو گے ایک انسان اگر وہ محنت مثال کیا تو بھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک انگلی ہے ایک انگلی سے ہم کیا کر سکتے ہیں یا اسی طرح اگر ایک انگلی ہو ہاتھ کے باقی انگلیاں نہ ہو تو وہ انسان کسی معمولی سی چیز کو بھی یا وہ اگر کوئی تیلہ بھی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ ان کو اتنا دیر نہیں لے جا سکتا بہت زیادہ وقت وہ اس چیز کو پکڑ لی سکتا یا مثال کا ایک کلو وزن ہے دو کلو وزن ہے اگر پانچ کلو وزن ہے تو وہ کت تک وہ ایک انگلی کے ذریعے سے وہ پکڑا رہے گا تو اسی وجہ سے ایک انگلی سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب ان کے ساتھ اور انگلیاں مل جائیں تو اور انگلیوں کے اتفاق ہو جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان کے آپس میں تعلقات مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک انگلی ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں ان کے اپس میں اتحاد پیدا ہو جائیں ان کے اپس میں نظم و ضبط آ جائیں ان کے اندر یونٹی پیدا ہو جائیں تو یہ ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا اور جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اسی طرح شہر کہتے ہیں کہ میری قوم کے جوانوں اگر تم لوگ ترقی کرنا چاہتے ہو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ سب سے پہلے کام کیا کرو گے تم ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ اپنے اندر اتحاد پیدا کر کے اپنی زندگی کا سب سے اہم فرض بنا ڈالو اور یہ جو مشکل وقت ہے یا اس کڑے اور مشکل وقت میں یا اس سخت وقت میں یا مشکل وقت میں اپنے آپ کو دیکھو آپ کی کیا ذمہ داریہ ہے آپ کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہے آپ کے کندوں پہ کون سی ذمہ داریہ آیت ہوتی ہیں آپ لوگ کیا ذمہ داریہ سنبھار ہوگے پھر ان فرائنز کو خود بخود حل کرتے جنے جائیں یعنی جو فرائنز ہیں جو ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کیا ہے یعنی ایک انسان ہے وہ زندگی گزارت ہو رہا ہے وہ خود اپنے لیے کچھ کر رہا ہے لیکن دوسرے کیلئے ان کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مثال کہ تو میں ایک شخص ہے ان کے اپاس پیسے ہیں لیکن وہ پیسے تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اگر وہ یہ پیسے کسی دوسرے بھائی کو دے دیں گے ان کے ساتھ ہلپ کریں گے ان کے ساتھ مدد کریں گے تو ظاہیری بات ہے کہ وہ بھی اپنے لیے کاروبار وہ کیا کر سکتا ہے وہ کھول سکتا ہے وہ بھی اپنے لیے دکان کھول سکتا ہے لیکن اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے اگر آپ کے پاس اسی طرح رہے اور آپ ان پیسوں کو دوسرے لوگوں کو نہیں دیں گے ان کے ساتھ ہلپ نہیں کریں گے ان کے ساتھ مدد نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک دن ایسا جائے گا کہ آپ ختم ہو جاؤ گے اس دنیا سے چلے جاؤ گے ہمیشہ کیلئے تو اسی وجہ سے ہر انسان کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے یعنی کیا کرنا چاہیے ان کے کام آنا چاہیے تو جب آپ سارے لوگ اکٹے رہیں گے ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کے یہ اتحاد اتفاق سے رہنے کا جو کام ہے یہ آپ لوگوں کو ترقی کی طرف گامزن کرے گا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو ترقی ضرور ملتی ہے لیکن جب سارے لوگ کیا کرے اتحاد سے رہنا شروع کرے کامیاب یہ آپ کے قدم چومے گی تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی چھوڑا سا کام وہ ایک انسان نہیں کر سکتا تو بڑا سا بڑا کام ایک انسان کیا کر سکے گا اسی وجہ سے انسان کو رہنا چاہیے لیکن اتحاد کے ساتھ اور جب سارے لوگ اس ملک کے جو حفاظت کرنے والے ہوں گے سارے لوگ اس ملک کی حفاظت کریں گے اس ملک کا خیال لکھیں گے اس ملک میں جتنے جو زخائر ہیں ان کو باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور جب یہ سارے زخائر جتنے بھی ہیں یہ سارے انسانوں کے کام آنا شروع ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو سارے لوگوں کو کمہ بھی مل جائے گی سارے لوگ معاشرے جتنا بھی ہیں وہ خوشحال ہوگا اور یہ ہمارا جو پیارا ملک پاکستان ہے یہ ہر انسان اس کا نحال ہوگا اور اسی طرح انشاءاللہ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ بدلتی جائے گی اور سارے لوگوں کے جو حالات ہیں یا جو حالتی زندگی ہے یا جو حالات جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان کے حالات وہ بدلتے جائیں گے ان کو ترقی ملنے شروع ہو جائے گی تو یہی شیر کی تشریفی جو مکمل ہو گئی ہے تھوڑے وہ تفسیر میں چلا گئے ہو لیکن تاکہ یہ اشغال کی تشریف آپ کے ادن میں بیٹھ جائے یہ وطن تم ہارا ہے تم ہو پاس باعث کی یہ چمن تم ہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے شیر شیر میں ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو وطن ہے جس میں تم رہے رہے ہو جس کا نا پاکستان ہے یہ تم لوگوں کا ہے تم لوگ اس کے نگہبان ہو تم لوگ اس کی نگرانی کرنے والے ہو یہ چمن تم ہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے اور یہ چمن جس میں تم رہے رہے ہو یہ چمن کسی اور کا نہیں ہے یہ تم لوگوں کا ہے لیکن تم لوگ اس ملک کے گیتگاہ ہوگے اور ترقی کی طرف اس ملک کو گامزن کروگے ظاہری بات ہے کہ ترقی کبھی ملتی نہیں ہے ترقی تب ملے گی جب سارے لوگ ایک اٹھے ہو جائیں گے سارے لوگوں کے اندر احتفاق پیدا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ترقی وہ ترقی ہوتی ہیں جو سارے لوگوں کو ملتی ہیں لیکن انسان کو ترقی ملنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب ترقی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں تو بھی اس ترقی کو ہم ترقی تصور بھی کریں گے اس ترقی کو ہم ترقی خیال بھی کریں گے تو اس شیر کی تشریف مکمل ہو گئی ہے اور یہ سارے ایک بند تھا اس بند کی تشریف مکمل ہو گئی ہے تو تب دیکھیں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بان لیکن ہم اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے ان کو سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل کا لنک اپنے دوست کے ازا شیئر بھی کریں ٹھیک ہے اللہ نگہ بان